اسلام علیکم میرے دوست میرے بزرگ میری ماں بہنوں کافی دنوں سے مجھے بائیک اللہ سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ وادیز بھائی جو جھولا میدان انڈرگراؤنڈ پارکنگ کو لے کے جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بولیے کلریفیکیشن دیجئے یہاں بہت مغزماری ہو رہی ہے تو میں نے آج سوچا کہ چلو میں آج پورے ڈاکیومنٹ دستاوے سب لے کے بیٹھاؤں اور آپ کو بتاتا ہوں جھولا میدان کی پوری حقیقت کیا ہے دیکھئے بائیک اللہ میں جھولا میدان برسوں سے ہے وہاں پر ہمارے اس ایریا کے بچے کھیلتے ہیں ویبھن کاری کرنگ وہاں پہ ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں وہاں پر ایک ویائیم شاڑہ ہے جمنیشیم ہے لوگوں کہاں وہاں پہ اتنے برسوں سے کھیل کود کا ایک میدان بومے میں تو ایسے بھی جانتے ہو کہہے نہیں کھیل کودنے کا میدان اب یہ ہوا کہ تقریباً کارپوریشن کا جو چناؤ تھا اس کے پہلے ہم کو وہاں کے لوگوں نے آکے بولا کہ وارز بھائی جھولا میدان جو ہے اس کو توڑنے کی ساجش کی جا رہی ہے کسی نے کارپوریٹر نے دوسری جگہ کے ایک پرپوزل ڈالا ہے کہ ہم کو یہاں پر انڈرگراؤن پارکنگ بنانا ہے اور پیپر میں وہ چھپا ہے یہ ہے وہ پیپر کی کٹنگ کہ جو پرپوزل ڈالا تھا کہ جھولا میدان کو انڈرگراؤن پارکنگ بنانا ہے وہاں پر تو میں نے کہا کہ کیا پرابلم ہے آپ کو تو لوگوں نے کہا کہ وارز بھائی جھولا ہم کو انڈرگراؤن پارکنگ چاہیے ہم کو چاہیے ہی نہیں وہاں پر ہم کو تو میدان ہے میں نے کہا بات صحیح ہے میدان ہے ہمارے بچے کھیلیں گے کا تو ویسے کھل کود کیلے جگہ نہیں ہے لوگ رستے میں کھیلتے ہیں گاڑیاں آتی جاتی ہے توڑ پڑ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور جو میدان ہے اتنے برسوں سے اس کو اچھی ریسے بنائیں گے مگر اس کو توڑ کے انڈرگراؤن پارکنگ کا مقصد کیا ہے تو سب لوگوں نے مجھے سائن کر کے لیٹر دیا کہ ہم کو یہاں پر انڈرگراؤن پارکنگ نہیں چاہیے پھر پیپر میں ہم نے دیکھا کہ کوئی کارپوریٹر باہر کے کوئی آفیس کانٹریکٹر کو لے کر وہاں پر گئے کچھ خرچہ کیے وہاں پر پلاننگ کیے گے اس طرح سے انڈرگراؤن پارکنگ بنائیں گے اور میٹر اوپرہ لوگوں نے پھر ہم کو لاکے تقریباً ساڑھے پان سو لوگوں نے مجھے سائن کر کے دیا وہاں کے ستانک لوگوں نے اور کہا ہے کہ ہم کو یہاں پر انڈرگراؤن پارکنگ نہیں چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے اس پر سٹڈی کیا دیکھو پارکنگ کا مسئلہ تو پوری مومبائی میں ہے بائک اللہ میں بھی ہے کیونکہ راستے اترہ ہی چھوٹے ہیں پبلک بڑھ گئی ہے آبادی بڑھ گئی بیلڈنگیں بڑھ گئی ہے اس نے پارکنگ کا مسئلہ ہے وہ تو سول کرنا ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے انکوائری کیے تو پتا چلا کہ تین منٹ کے وہاں کے ڈسٹنس پہ راہے جا بیلڈرز ٹاور بنا رہا ہے چھوٹے ٹاور کا کام چھوم تھا اور وہاں ہم نے پورا انکوائری کیا بیلڈنگ پروپوزلل ڈیپارٹمنٹ سے پلان نکالا سب نکالا تو پتا چلا کہ یہاں پر راہے جا بیلڈر اور بی ایم سی کے بیچ میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کے تحت ان کو چودہ سو پارکنگ ہینڈ آور کرنا ہے بی ایم سی کو ان کو ملا ہے ایف ایس آئی کرنے کے پارکنگ دینا ہے وہاں پہ ریزرویشن ہے گارڈن کا گارڈن بھی ہینڈ آور کرنا ہے تو ہم نے کہا بی ایم سی کیوں نہیں لیتی ہم نے کمیشنر کو یہ لیٹر لکھا یہ ملسیبن کمیشنر کو میری جانب سے لکھے ہوئے سارے لیٹرز کی کوپی ہے یہ دو سال پہلے ہم نے لیٹر لکھا کہ آپ کو یہاں انٹرڈ آرنڈ پارکنگ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جو رائے جا ویلڈر میں دینے والا ہے چودہ سو گارڈی کی پارکنگ وہ لیجئے اور جو ریزرویشن گارڈن گارڈن لیجئے ہمارے بچوں کو وہاں بھی گارڈن بچھائیے پلان دیکھا تو اس میں یہ آیا تھا کہ پہلے رائے جانے کہا تھا ہم بی وائی نائر روڈ سے پارکنگ دیں گے اس کے بعد میں اس نے آلٹر کر کے بتایا کہ مولانا آزاد روڈ سے مولانا آزاد روڈ سے نہیں چاہیے راستہ ہم کو وہ چاہیے ایکسس سے یہ بی وائی نائر روڈ سے مولانا آزاد روڈ کنجسٹیٹ روڈ ہے یہاں سے گاڑیاں آ سکے گی تو ہمارے پارکنگ کا مسئلہ بھائی سمجھتا ہوں کہ پچاس ٹکا مسئلہ بائیک پارکنگ حل ہو جائے گا اگر ہم کو یہ مل جائے گا اس کے بعد کمیشنر صاحب سے بات ہوئی ان کو لیٹر لکھے گئے پروپوزل ڈپارٹمنٹ کو بات ہوئی ان کو لیٹر لکھے گئے سارے لیٹرز کی کوپی میرے پاس ہے جو دیڑ سال پہلے کرسپونڈنس ہوا ہے یہی بات نہیں رکی میں نے اس مددے کو اسیمبلی میں اٹھایا پور زور طریقے سے اٹھایا وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے ظاہر کی گئی پہلے بھی آئیے ابھی بھی ہم ڈالیں گے جس میں میں نے پورا اسیمبلی میں کہا سی ایم صاحب بھی موجود تھے سارے منتری موجود تھے ان کے سامنے میں نے بات رکھی چودہ سو گاڑی کی پارکنگ بی ایم سی کیوں ٹیک آور نہیں مانتری جی نے اس واسن دیا کہ جو بھی ہو گا اس پر کاروائی کی جائے گی اور جو ہو گا سامنے سامنے لائے جائے گا ڈاکی میں پھر تفسیت آگے بڑی بات ہم نے جھولا میدان کے میدان میں آکے ستھانک نیوازیوں کے ساتھ ایک دھرنہ بھی دیا ہم نے دھرنے میں صاف طور سے کہا ہم کو یہاں پر پارکنگ نہیں چاہیے یہاں پر جو ہے میدان میدان رہا جائے ویسا ہی اور راہے جیسے پارکنگ لے لی جائے راہ جیسے گارڈن لے لیا جائے اس سب ہوا اب ہم کو دکھایا بیلڈنگ پروپوزل پہلے بی ایم سی کو رائے جیسے پوری پارکنگ ہینڈ آور کرے گا اور پورے گارڈن کا جو ریزرویشن وہ ہینڈ آور کرے گا تو ہم نے پوری کوشش کر کے یہاں تک پہنچے کہ ہم کو آپ انشاءاللہ امید ہے پوری طرح سے کہ جلد سے جلد بی پارکنگ لے لے گی پبلک پارکنگ ہوگی اور ہمارے لوگوں کو پارکنگ کرنے کی جگہ ملے گی اور گارڈن ملے گا اور جو ہمارے ڈیوانڈ ہے مولانا آزاد روڑ سے ملے نہیں ڈیوائی نائر سے ملے وہ بھی ہم کو امید ہے کہ ہمارا کام ہو جائے اب کافی دنوں سے سیاست باز یہ چل رہی ہے کہ نہیں ہم نے پروپوزل نہیں ڈالا ہم وارڈ کی کورپریٹر نہیں ہے ہم تو ان کے ساتھ سب دیکھئے میں دیکھ انسان سیاست کے لیے ایک بار جھوٹ بولے گا دو بار جھوٹ بولے گا لیکن جنتہ سب جانتی ہے تیسری بار جنتہ سمجھ گئی کہ جھوٹا کون ہے سچھا کون میں بائیک اللہ کی عوام کو جھولا میدان جس دھانک نیواز کو میں انشاءاللہ میرے ہوتے وہاں پر انڈر ڈران پارکنگ نہیں بنے گا اور انشاءاللہ بہت جلد جلد راہ جا بیلڈر سے ہم لوگ پارکنگ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے پوری پتی ختم ہو چکے تھوڑا سا سبر رکھے سیم درج کرے یہ پارکنگ ملے اور میرے پولیٹیکل بھائی اور بھینوں سے ریکویس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب گندی سیاست مت کرو جنت سب جانتی ہے تمہارا جھوٹ سب کے سامنے آگ فائدہ کچھ نہیں ہوگا لوگوں نے بڑے پیار وشواس کے ساتھ چون کے آپ کو بھیجا کام میں دھیان دو جھوٹ زیادہ دن نہیں چلتا میں کر رہے کام عوام کیلئے کر جو عوام کی برزی وہ ہی کر رہے یہ سب چیز میں نے کیا آج بولنے کی نوبت اس لی ہے میرے پاس آئے کیونکہ لوگوں کے مجھے فون پر فون آرے واریز بھائی کچھ بول یہ سیاست کیا رہا ہمارے بس تھوڑا صحیح رکھئے انشاءاللہ مل جائے گا اور جھولا میدان جو ہے اس میں کوئی انڈرگراؤن پارکنگ نہیں بنے گی ہاں اس گارڈن کو جو ہے جھولا میدان کو ایک اچھ بیوٹی فیکیشن کا پروپوزل ڈال گئے اچھا اس کو بیوٹی فائی کرے گی بہت بہت آپ لگو کا شکریہ السلام علیکم جائے جائے مہارش